سنید یاد کانسل کی مقصوص نشستوں سے متعلق کیس کی سماعت اس وقت جاری ہے سیاسی جماعتیں تب مقصوص نشستوں کی اہل ہوں گی جب کم سے کم ایک سیڈ جیتی ہوں اٹرنی جنرل مقدوم علی خان نے بتایا آئین کے مطابق سیٹیں سیاسی جماعتوں کو ملیں گی نہ کی آزاد امید باروں کو میرے پاس دوہزار دو اور دوہزار اٹھارہ سے متعلق ریکارڈ آ چکا ہے مقصوص نشستوں سے متعلق دوہزار دو میں آرٹیکل اکیابن کو بروے کار لائے گیا اسے پر بات کرنے کے لیے ہمارے صرف موجود ہیں عزیزی شان یوسف زیزی شان بتائیے کیس کی سماعت جاری ہے کیا اپ ڈیٹس ہیں دیکھیں ماہم ایک اہم کیس کی سماعت جاری ہے اور جو اٹرنی جنرل ہے منصور عثمان عوان ان کی جانب سے دلائل دیے جا رہے ہیں اور کیس کے دلائل ہے اس میں منصور عثمان عوان نے دوہزار اٹھارہ کے جو ریکارڈ ہے مخصوص نشستوں کے متعلق وہ بھی عدالت میں جمع کر آیا اور دوہزار دو کا ریکارڈ بھی جمع کر آیا ساتھ میں آرٹیکل اکاون جس کے تحت یہ مخصوص نشستیں دی جاتی ہے اس کا بھی حوالہ دیا گیا اور دوران سماعت جسٹس اترم من اللہ کی جانب سے بھی ریمارکس دیے گئے اور اہم ریمارکس دیے گئے الیکشن کمیشن کے متعلق اس کے علاوہ جسٹس مونی بختر نے بھی ریمارکس دیے جو اٹھارنی جنرل نے ان کی جانب سے بتایا گیا کہ دوہزار اٹھارہ میں ساٹھ خواتین اور دس غیر مسلم سیٹیں مخصوص تھی اٹھارنی جنرل نے دوہزار اٹھارہ اٹھارنی جنرل عثمان منصور عوان نے بتایا کہ دوہزار اٹھارہ میں صوبائی اسمبلیوں میں مخصوص نشستوں کے حوالے سے بھی عدالت کو بتایا اٹھارنی جنرل نے دوہزار دو کا ریکارڈ بھی پیش کیا ان کی جانب سے بتایا گیا کہ انتخابات میں دوہزار دو میں بلوجستان میں بیس فیصد امیدوار جو ہے وہ آزاد منتخب ہوئے تھے مخصوص نشستوں کی تعین میں آزاد امیدواروں کو شامل نہیں کیا گیا جو امیدوار سیاسی جماعت میں شامل ہو جائے وہ پارٹی کا رکن تصور ہوتا ہے اٹھارنی جنرل کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا کہ دوہزار دو میں قومی سمبلی میں پہلی مرتبہ آرٹیکل اکاون کے تحت مخصوص نشستوں کا تعین کیا گیا اس آرٹیکل کا مقصد خواتین اور اقلیتوں کی نمائندگی دینا ہے اس پر جسٹس اطرم من اللہ نے بتایا دوران سماعت کہ اٹھارنی جنرل آپ کو بنیادی سوال کو دیکھنا ہوگا ایک سیاسی جماعت کو الیکشن کمیشن نے الیکشن سے نکال دیا یہ بتایا گیا ہے جسٹس اطرم من اللہ کی جانب سے الیکشن کمیشن نے خود آئین کی یہ سنگین خلاف ورزی کی ایک جماعت کو الیکشن سے نکال دیا اٹھارنی جنرل نے اس پر کہا کہ میری گزارشات کہ آخری حصے میں اس سوال کا جواب ہے جسٹس جو منی بختر ہے ان کی جانب سے کہا گیا کہ پارلیمان نظام کی بنیاد سیاسی جماعتوں پر ہے سوال یہ ہے یہ آزاد امیدواروں کی اتنی بڑی تعداد کہاں سے آئی کیا لوگوں نے خود کو بطور آزاد امیدوار چنا کیا الیکشن کمیشن نے خود ان لوگوں کو آزاد نہیں قرار دیا یہ جسٹس منی بختر کی جانب سے استفسار کیا گیا اور سوال کڑا کیا گیا جب ایسا ہوا ہے تو کیا عدالت کو یہ غلطی درست نہیں کرنی چاہیے استعمال ہر کورٹ میں سیاسی جماعت سے انتخاب نشان واپس لینے کے الیکشن کمیشن کے اختیار کے خلاف کیس الیکشن کمیشن اور وفاق حکومت کی سپریم کورٹ میں کیس زیر سماعت ہونے کے باعث سماعت ملتوی کرنے کی استعداد کی گئی ہے انتخاب نشان واپسی اور تضادات سے متعلق کے سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے ایڈیشن ایٹینی جنرل کی جانب سے ایسا کہا گیا الیکشن کمیشن کو سیاسی جماعت سے انتخاب نشان واپس لینے کا اختیار ہے وکیل الیکشن کمیشن کے جانب سے یہ موقع اختیار کیا گیا ایک جماعت کا انتخاب نشان نہیں ہے تو کیا وہ بطور سیاسی جماعت ختم ہو جائے گی چیف جسٹس اسلامبال ہار کورٹ کی جانب سے استفسار کیا گیا کیا تحریک انصاب بطور سیاسی جماعت موجود ہے عدالت کا وکیل الیکشن کمیشن سے استفسار جی تحریک انصاب بطور سیاسی جماعت ریجسٹر ہے وکیل الیکشن کمیشن کا یہ جواب سامنے آیا ایک شخص آزاد الیکشن لڑتا ہے لیکن کہتا ہے کہ اس سیاسی جماعت سے ہوں تو ہو سکتا ہے چیف جسٹس کی جارب سے یہ سوال پوچھا گیا آپ کو بتائیں کہ اسلامبال ہائی کورٹ میں سیاسی جماعت سے انتخاب اندرشان واپس لینے کے الیکشن کمیشن کے اختیار کے خیراب یہ کیس ہے الیکشن کمیشن اور وفاقی حکومت کی سپریم کورٹ میں کیس زیر سمات ہونے کے باعث سمات ملتوی کرنے کی استعدادہ کی گئی وہور ہائی کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی تائیوناتی کے لیے جیوڈیشن کمیشن کا اجلاس آج ہوگا چیر بین جیوڈیشن کمیشن کازی فائزی ساکی سربراہی میں اجلاس سپریم کورٹ میں ہوگا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے لیے جسٹس شجاعت علی خان، جسٹس علی باکر نجفی اور جسٹس آلی انیلم کے نام زیرے گھور آئیں گے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کے لیے جسٹس شفی محمد صدیقی، جسٹس نعمت اللہ اور جسٹس لاہودین کے ناموں پر گھور کیا جائے گا جسٹس بابر ستار اور فیملی کا ذاتی ڈیٹا کس نے لیگ کیا ہے اسلامبال ہائی کورٹ کا بڑا اقدام سامنے آیا ہے وزارت خارجہ کے ذریعے جسٹار ہائی کورٹ کا سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس کے چیف لیگر آفیسر کو اہم خط بھی لکھ دیا گیا ہے جبکہ ایکس کے چیف لیگر آفیسر کو اسلامبال ہائی کورٹ لارجر بینچ کی ہدایت پر یہ خط لکھا گیا ہے خط میں ایکس پاکستانی تحقیقاتی داروں کو متعلقہ معلومات سراہم کرنے کی درخواست عدالتی ذرائع کی جانب سے ایسا بتایا گیا ہے جسٹس بابر ستار توہین عدالت کیس میں بڑی پیش ٹرپت سامنے آئی ہے اور آپ کو بتائیں کہ جسٹس بابر ستار اور فیملی کا ذاتی ڈیٹا کس نے لیگ کیا ہے اسلامبال ہائی کورٹ کا بڑا اقدام سامنے آیا ہے ایکس اگر اپنا نمائدہ ہائی کورٹ کے سامنے بھیجنا چاہے تو بھیج سکتا ہے دارتی ذرائع کی جانب سے زکاہ گیا ہے کہ ایکس اگر نمائدہ بھیجتا ہے تو قابل تعریف عمل ہوگا ابھی آپ کو براہ راستے چلتے ہیں سپریم کورٹ پر سبات جاری ہے ہی گیا ہے جو اندوں melیدیس کے سایی دستinkارت ساری?" اگر دانے کردگی جنو اس کے سامنوں Unrealر 기분 ہے اگر ہی ازوانے مRoadedیم کورٹ کورٹ جاری اور مبط شاشتی議 بعد Choiceر کورٹ 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 دا راج کورٹ نزیوز راجز نے بھیجد اس نے نمی چونسی دستار party چونسی اتیاد چونس چونسید وہ بارے دار ہے کہ میں بقی pursuing کیونکہ صورتی اور فیماری تک مواقع ہے ملوٹاوزان بچ میں باستی ایک لیکنہوں میں بیام ہے ملوٹاوزان ہے ، امید ندیا به گناہ میں ملوٹاوزان اس کا مطابقہ ایماراوزان فرمکتا ہے نے ہماراوزان کیا کہا اسپیوپلز بکٹی کے سب ارکانے ایساملی وزیراعل اب لوچستان سرفراز بکٹی سے نعلہ ذراعہ کے مطابق ارکانی پارٹی قیادت کے سامنے سرفراز بکٹی کے خلاف شکایات کے امبار لگا دیئے پارٹی قیادت کا ارکان کے شکایات کا نوٹس بلاول بھٹو چار جولائی کو بلوچستان چوائیں گے شرمن ویولز پارٹی بلوچستان کے ارکانی صوبائی اسیملی کی شکایات دور کریں گے تو پارٹی کے صوبائی ارکانی اسیملی وزیراعلہ بلوچستان سرفراز بکٹی سے نالہ ہیں یاسر ملک سے یاسر بتائیے ذراعی کے جانب سے مزید کیا کہا گیا دیکھیں بلوچستان میں فن دینے کا یہ معاملہ ہے اور پیپلز پارٹی کے ارکان جو ہیں وہ بلوچستان اسمبلی میں وزیر اللہ سرفراز بگتی سے نالا ہو گئے ہیں اور ارکان کی جانب سے پارٹی کی عادت کو سرفراز بگتی کے شراب شکایات کے امبار جو ہیں وہ لگا دیے گئے ہیں پارٹی کی عادت نے ارکان کی شکایات کا لوٹس لیتے ہوئے یہ فیصلہ کیا ہے کہ چیئرمنٹ پیپلز پارٹی بلاور بوٹو زرداری جو ہیں وہ چار جولائی سے بلوچستان کا دورہ کریں گے اور چیئرمنٹ پیپلز پارٹی بلوچستان کے ارکان اسمبلی سے ملاقات جو ہے وہ بھی کریں گے پارٹی چیئرمنٹ ارکان کی شکایات دور کرنے کی کوششیں بھی کریں گے اور ارکان جو بلوچستان اسمبلی کو چند مخصوص ارکان کو پنڈ ملنے اور انہیں نظر انداز کرنے پر جو تحفظات ہیں ان کو بھی دور کریں گے تحفظات کو دور کیا جائے گا یاسر بہت شکریہ آپ کا پی ٹو آئی زلفی بخاری کا سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر پیغام جاری کر دیا گیا ہے ایک وام متحدہ کے ورکنگ گروپ نے رائے دی ہے کہ باہنی پی ٹو آئی کی نظر بندی یہ غیر قانونی ہے زلفی بخاری کے جانب سے ایسا کہا گیا ہے کہ باہنی پی ٹو آئی کو فوری رہا کیا جانا چاہیے ورکنگ گروپ نے نتیجہ آخذ کیا کہ نظر بندی کا کوئی قانونی جواز نہیں تھا زلفی بخاری ایسا لگتا ہے کہ اس کا مقصد انہیں سیاسی عہدے سے نااہل قرار دینا تھا اب یہ معاملہ اندرونی نہیں رہا ہے